اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلی اللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے اچھا دیکھو کہ جھاڑوالی چڑھائل نے تیس انتیس اکتیس منٹ کہاں اکتیس منٹ کا اس نے ویڈیو ڈالی اس میں سے ولوگیں کتنے منٹ کی تھی آٹھ منٹ کی باقی کا پورا کے پورا اتنے بیٹھ کے بکواس کیے سوچو کتنی بھوکی عورت ہے یہ ویوز کی اور کتنی گیری ہوئی عورت ہے یہ اچھا اس نے یہ بات بولی کہ اتنا تب کس شادی میں ہوا اور امہ کو پہلے بھی منع کیے تھے کہ اب آپ آئے ہو تو اب جانا نہیں واپس مجھ جانا امہ نے بھی بولی کہ نہیں جاؤں گی پھر بعد میں امہ چلی گئی پھر آئی پھر گئی پھر آئی پھر گئی اور لاشٹ تیم پہ امہ گئی ہے تب ہی تو امہ کو پارک نے بھی منع کیا تھا کہ دیکھو شادی پہ مقلب کے جھڑوالی چڑھائے سے بات نے کتنا ڈراما کیا تو اب تو آپ جانا ہی مت اس کے پاس میں گئی اچھا مجھے ایک سوال کرنا ہے جھڑوالی چڑھائے سے کہ جب تیری شادی ہوئی تھی تو تیرا دوسری دن ابو ہوا تھا جو کہ ڈیڈی نے بتایا تھا یاد ہے تو وہ ٹیم پہ فاروق نے پھر تیرا ابو ہونے کے بعد میں فاروق نے تجھے کتے کی طرح مارا تھا اور تیرے کو پورا مار مار کے مار مار کے تیری شکل بھگاڑ دیا تھا کوئی تک پہچان نہیں پا رہا تھا اتنی تیری شکل بھگڑی ہوئی تھی شادی کے پورا نہیں ہی بات تُنہیں اتنا مار کھائی تھی اور آئے دن وہ تجھے پیٹا رہتا ہے آئے دن تُو کسی نے کسی یار کے ساتھ میں کھیتوں میں پکڑی جاتی ہے وہ تجھے مارتا ہے اور ایسا دو تین بار ہوا ہے کہ تُو اس کو چھوڑ کے سعودی بھاگ بھی گئی تھی تو آنے کو تیار نہیں تھی بچے کچھے بھی تُو چھوڑ کے بھاگی ہوئی تھی تو ایک بات بتا پھر تُو واپس کیوں آئی اس نے تو چل تیری بیٹی کی شادی میں جو کہ اس کو پتا تھا کہ پٹارا کیا اور وقار کا افیر ہے ان کے ناجائز تعلقات ہے اس کے لیے وہ تیری بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے منع کر رہا تھا کہ شادی مت کروا کیونکہ پٹارا آگے جا کے سلمہ کی طرح اس کا گھر بھی خراب کریں گی وہ تیری بیٹی کے لیے اچھا بول رہا تھا لیکن تُو اس طرح سے جتا رہی ہے کہ وہ ڈرامے کر رہا تھا وہ تیری بیٹی کی شادی کے لیے بتاؤ آپ لوگ خود کے اس کا کیا فائدہ تھا اسی بیٹی کی شادی خراب کرنے کا یا نہ کرنے دینی بہت اس کے پیچھے کوئی نا کوئی ریزن تو ہونا چاہیے نا اور ریزن کیا ہے وہ میں نے بتا دی تو جب وہ اتنی بات لے کے اگر تم لوگ بول رہے ہو کہ اس کو نہیں جانا چاہیے تھا بلو کو تو پھر تیرے ساتھ میں تو بیوڑے نے بہت کچھ کیا ہے تو تُو کیوں واپس آگئی تیری ماں بہین ایک کرتا تھا وہ یاد ہے نا تیری ماں بہین کے اوپر چڑھ جاتا تھا گندی گندی گالیاں دینا گھر سے نکال دینا ترمو پھوڑ دینا پھر تُو یاروں کے پاس میں اپنا دھوک لے لے کے جاتی تھی پکڑے جاتی تھی پھر وہ تجھے پٹھا تھا گھر سے نکال دیتا تھا اور پھر فاروق کا خود کا اس کے گھر میں گھس کے لڑکیوں پہ ہاتھ ڈال اس کے گھر میں گھس کے لڑکیوں پہ ہاتھ ڈال اتنا سب ہونے کے باوجود تمہاری پچاسو بار تلاک ہونے کے باوجود تُو نے نہیں چھوڑی فاروق کو نہ فاروق نے تیرے کو چھوڑا تو پھر تم لوگ یہاں پہ بلو اور گلام کو ہی کیوں چھوڑوانا چاہتے ہو اور اتنا ہی تمہارے جی میں طاقت تھی تو شادی نہیں ہونے دیتے سمالتے نا وہ ٹیم پہ تو بڑا ساتھ ماں کا سپورٹ کر رہی تھی تاکہ یہ شادی کر کے یہاں تے سودی چلی جائے تیری جان چھوڑی جائے پیٹارہ کو تُو سپورٹ کر رہی تھی کہ یہ گھنچو کو چھوڑ چھوڑ کے آکے ادھر بیٹھ جاتی ہے میری چھانتی پہ تو چلو اس کے میں اجاز کے ساتھ میں صحیح والا ٹاکہ بڑھا دوں تاکہ یہ اجاز کے گھر میں رہنی چلی جائے تُو نے تو ہر وہ کوشش کی لوگوں سے جان چھوڑانے کے لیے جو کہ ایک مکلت ہے دلال کرتا ہوگا وہ دلالی تُو نے ٹھیک ٹھاک کی اور اب آکے تو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے کہ تیری ساس کو چھوڑ دینا چاہیے تیرے ہی باپ کو اور تو کتنی گری ہوئی اولاد ہے کہ ڈالر کے لیے پیتے کے لیے چاٹنے کے لیے تو اپنے باپ کو گندہ کر رہی ہے اچھا ان کے خاندان میں سنائی دیتا ہے ڈالر کے لیے پیسوں کے لیے لالچی کتیا تو بے شرم گھٹیا عورت تیرے ہزبینڈ نے تو تیرے کو پچاسو بار طلاق دیا ہے تو تیرے کو بھی چاہیے کہ تُو بھی نہ فاروق کو چھوڑ دے اکیلے اپنے بچے لے اور کہیں پہ ماریا اکیلی رہے ٹھیک ہو گیا اور دوسری بات جو تم لوگ جتانا چاہتے ہو کہ بڑھی آ کے پیٹارہ کے پاس میں رہے اس کی بھولامی کرے تو تُو کیوں نہیں جا کے فاطمہ کے گھر میں رہتی ہے تُو بھی جا فاطمہ کے گھر میں رہے اس کی بھولامی بھولامی کر ارے وہ بھڑھا بھٹی کو جیسے بھی جینہ ہے جینے دو تُم لوگ ہوتے کون ہو بولنے والے کہ وہ یہاں رہے وہاں آ رہے وہاں رہے وہاں رہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ تُم لوگ اپنے ماں باپ کی کتنی ریسپیکٹ کرتے ہو تمہارے ماں باپ کی کتنی چلتی ہے گھر میں تم لوگوں کی کتنی چلتی ہے تمہارے ماں باپ کتنے ٹوچر ہوتے ہیں اور کتنا تم لوگ اپنے حساب سے اپنے ماں باپ کو رکھتے ہو اس سے پتہ چلتا ہے جس طرح سے تم لوگ آہا آکے باتیں کر رہے ہو نا کہ بڑھیا کو یہاں رہنا چھئے وہاں نہیں رہنا چھئے اببہ کے ساتھ رہنا چھئے نہیں رہنا چھئے چھوڑ دینا چھئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم لوگ اولادیں نہیں چلا دے ہو اور گھٹیا عورت تو آکے بول رہی ہے کہ جس کے نتیب میں جتنا ریزک رہیں گا اتنا ملیں گا تو پھر یہ ساری بکواس فرنے کی کیا ضرورت تھی تیرے کو اتنا بھانکنے کی کیا ضرورت تھی یہ کس لیے کر رہی ہے تو کولر کے لیے پیسے کے لیے نا ورنہ جو جو باتیں آکے تو نے ویڈیو میں بھانکی ہے وہ تو کال کر کے اپنے باپ کے پاس میں اس کے کانے میں بھانک سکتی تھی اپنی اممہ کو تیسری اممہ جو تیری ہے جو تیری ساس بھی ہے تیری چاچی بھی ہے بڑی امی تو تو اس کے کانے میں بھانک سکتی تھی کال کر کے لیکن نہیں وہاں سے ڈالر نہیں بنیں گے نا وائٹی پہ آکے بیٹھیں گی تب ڈالر بنیں گے ہے نا اور پھر آکے بڑی بڑی باتیں کرنے کا کہ جس کے نصیب میں جتنا ہے اتنا ملیں گا یہاں پہ آکے باتیں نہیں کرو فیملی کی باتیں نہیں کرو تو تو کیوں کر رہی ہے مانوس ماری ارے بے ترم ڈک کے مر جا تو یہ جو جھاڑو علی چڑھے نے بولی ہے کہ ہم نے اممہ کے آگے ہاتھ جوڑے پیر جوڑے کہ آپ نہیں جائے نہیں جائے اممہ نے بولی کہ مجھے جانے دو میں ایک مہنے میں آ جاؤں گی یہ کیسی کر سکتے یار اس کی جندگی ہے اس کو جانا ہے اس کو اپنے ہزبینڈ کے پاس میں رہنا ہے اس کو مدینہ میں رہنا ہے تو لوگ کیسے اس کو فورس کر سکتے کہ تو کہاں رہیں گی کہاں نہیں رہیں گی یہ ساری باتیں سن کے مجھے تنہا عجیب لگتا ہے تو ایک کام کرنا تیری بیٹی فاطمہ ہے نا اس کا گھر چھڑا دے تڑوا دے اور اس کو بول کے آ کے تیرے پاس رہے طلاق دلا دے فاطمہ کو ویسے بھی بیچ میں وہ وقار بھی ڈرامے کری رہا تھا نا کہ دوسری شادی کرنے لگائے تو کیوں نہ اللہ کرے وہ سچ ہو جائے اور تیری بیٹی کو وقار طلاق دے دے پھر وہ آ کے تیرے گھر میں بیٹھ جائے پھر تو خوش ہو جانا ہے نا جیسے تم لوگ اپنی ماں کا ہاتھ پیر جوڑ رہے ہو نا ویسے وقار کے ہاتھ پیر جوڑ جا کے اور بول کے فاطمہ کو طلاق دے دے اور تو ہے نا اپنی بیٹی کو ہے نا اپنے بھوٹے کے اوپر بٹھا کے رکھ اور تو خود بھی ہے نا تیرے بیوڑے کو چھوڑ طلاق دے اور جا کے نا اپنے باپ کے بھوٹے پہ بیٹھ منوس کہیں کی تیری بہن نے کیوں نہیں چھوڑی نا تیری بیٹی کیوں نہیں چھوڑ رہی ہے تو کیوں نہیں چھوڑ رہی ہے ارے ماں کو تم لوگ چھوڑانے پر لگے ہوئے لانت تم لوگوں کے اوپر اچھا اس کو نا بہت زیادہ تکلیف ہو گئی اب ایک بات اس نے کی ہے کہ جب ابو یہاں سے گئے تھے تو سڑے ہوئے پیر لے کے گئے تھے تو بہت زیادہ وہاں سے ویڈیو آ رہی تھی تو اب وہاں سے ویڈیو کیوں نہیں آ رہی ہے سلمہ ویڈیو کیوں نہیں بنا رہی ہے کہ کیا حالات ہے کیا نہیں ہے آ سکتے نہیں آ سکتے کامے کا کیا ہے کیا نہیں ہے سب سے پہلی بات تو جیسے کہ میں نے بولی کہ اگر کوئی بات ہے بھی تو تم لوگ کال کرو اور بات کو کلیر کرو ٹھیک ہو گیا باقی رہی بات کہ اس کے پیر کا جو بھی ان لوگ دکھا رہے تھے تو وہ لوگ کچھ بول نہیں رہتے کہ اما اببہ وہاں سے چڑھ کے آئے ہوئے ہیں تو اب ہم لوگ دیکھو ان کا علاج کروارے نہیں وہ ایک روٹنگ میں تھا ہی کہ جو ازگر اپنے باپ کے پیروں کو ساپ کر کے مرم پٹیاں کر رہا تھا وہ ان کی روٹنگ کا ایک حصہ تھا جو کہ لوگ دکھا رہے تھے باقی تیرے کو شرم آنی چاہیے کہ تم لوگوں نے کیا حال کر کے یہاں سے بھیجے تھے اپنے باپ کو اور تو بول رہی ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ اس کی دیکھ بھال کیے تو نے دیکھ بھال نہیں کی تیری جو بین ہے نا آئیشہ اس کے ہزبین نے اور آئیشہ نے دیکھ بھال کیے بلکہ تو اور بیوڑا تو ہادی رات کو مارنے کے لیے اس کے گھر پہ پہنچے ہوئے تھے اتنے تم لوگ کوئی گھٹیاں اور گلیچ اور گیرے ہوئے ہو اور تو آ کے بول رہی ہے کہ ہم لوگوں نے ان کی دیکھ بھال کیے تھے ارے یہاں پہ نا تم لوگ روٹی تک کے نہیں پوچھتے تھے اس کو اکیلے پڑا رہتا تھا کتنی بار تو روبینہ نے جا جا کے روٹی بنا کے کھلائی ہے تو باجو میں رہ کے اپنے باپ کو روٹی تلک کے نہیں دیتی تھی بچوں کو بھگاتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے جبکہ بچے اس کے ساتھ میں اتنا اٹیج تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بچوں کو بھگایا جائے نا تو بچے اٹیج نہیں رہتے تو خود چوکی تک کے گئی تھی اپنے باپ کی کمپلینٹ کر کے آئی تھی تو وہ اولاد ہے گری ہوئی اور گھٹیا اور تو بول رہی ہے کہ یہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھ بھال کیے تھے اگر دیکھ بھال کرتے نا تو تیرے باپ کا پیر سڑتا ہی نہیں اگر وہ اور ایک دیڑ سال وہاں پہ رہتا نا تو تم لوگ اس کو جان سے مار دیتے اس کے لئے تیرہ باپ بھاگ گیا یہاں سے سوچو یہاں پہ اس کے تین تین اولادیں تھیں تین تین ایک بیٹا دو بیٹی ان کے اچھے کھاتے بھرا پورا پریوار لیکن وہ یہاں پہ نہیں رہا وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے سیوائے ازگر اور سلمہ کے لیکن وہ وہاں پہ رہنا چاہتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سگی اولاد میں اور بھاو اور بیٹے میں کیا فرق ہے تم لوگوں پر تو لانت بھیجنی چھیے اتنے جنے رہ کے بھی تم لوگوں نے اپنے باپ کی کیا حالت کر دیئے تھے ایسا ہو گیا تھا کہ ناپ پکڑیں گے تو دم نکلیں گا پیر سڑ گئے تھے کھانے کو نہیں تھا ہر ایک چیز میں اس کو اتنا جلیل کرتے تھے تم لوگ ہوتلوں میں جا کے بھاو پوچھتا تھا وہ کہ ایک ٹائم کا کھانے کا کتنا ہوگا اور جب اس کو مہنگا لگا تو اس نے منہ کر دیا بھوکا سوتا تھا وہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اور تو بول رہی ہے کہ تم لوگ دیکھ بھال کرتے تھے اور تم لوگوں کے پاس میں رہنا چاہیے ماں باپ کو ارے تیرے کو تو ڈپ کے مر جانا چاہیے منوس دیکھو سیدھی سی بات ہے بجور اور بچے ان کو کیا چاہیے ان کو چاہیے ٹائم پہ اچھا اچھا کھانا اچھا بھی نہیں بولوں گی کھانا چاہیے اور ان کو ہے نا ریسپیکٹ چاہیے محبت چاہیے جہاں پہ یہ سب چیزیں ان کو ملیں گی وہ لوگ وہیں پہ رہتے ہیں اور ان لوگوں نے کیا حالت کیے تھے ان لوگوں کی سب کو پتا ہے اسی لیے وہ یہاں سے بھاگ گئے اس سے ہے نا پتا چلتا ہے جو تو بول رہی ہے نا ہمارا کون کا رشتہ ہے اور کوئی نہیں توڑ سکتا ہمارا رشتہ اور ہمارے رشتے میں کوئی بیج میں نہیں ارے لانتی کردار عورت تیرا رشتہ تیرے باپ سے کیسا ہے کیا ہے نا وہ ہم نے دیکھے کس طرح سے تو اور بیوڑا اس کو مارنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے آدھی رات کو وہ ویڈیو شاید آج بھی ہو میرے پاس میں سلمان دور سے ویڈیو بنا رہا تھا چیخ رہا تھا تیرا بیوڑا پی کے چیخ رہا تھا اور تیرے باپ نے خود نے ساری کہانی بتایا تھا کہ تم لوگ آدھی رات کو اس کو مارنے گئے تھے تو بس کر دیں یہاں پہ آکے یہ سارے ایک حصے مس سنا کے وہ تیرا باپ ہے لانتی کردار عورت اچھا ایک بات بتا جھاڑو علی چڑھے اتنی جندگی ان لوگوں کی سعودی میں گجر گئی بلکہ اتنی نہیں پوری جندگی سعودی میں وہ لوگ کی گجری سب تم لوگوں کو پیار کیوں نہیں آیا ماں باپ کی ضرورت کیوں نہیں محسوس ہوئی ماں باپ کیوں نہیں تم لوگوں کو چاہیے تھے سب کیوں نہیں چاہیے تھے بتاؤ ابھی دیکھ رہے ہو کہ پٹارہ کے گھر میں نوکرانی کی ضرورت ہے تو تم لوگ امہ کے پیچھے لگے ہو کہ امہ آجا امہ آجا امہ آجا اببہ کے لیے تو ابھی بھی تم لوگ نہیں بور رہے کیونکہ اببہ آکے سبجی نہیں کٹ سکتے کپڑے نہیں دو سکتے گھر کے سارے کام کر کے بچے نہیں سمال سکتے گھر میں گورکے کی طرح بیٹھ کے گھر نہیں سمال سکتے اس کے لیے تم لوگ امہ کو آجا 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 کر رہے ارے بھائی اگر اتنا ہی امہ سے محبت تھی تو پڑی جندگی سمالتے نا امہ کو کیوں نہیں سمالے اور ابھی آئے ہو امہ کی محبت میں لانتی کردار اور یہ چاہتی ہے کہ سلمہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کے ڈالے کیوں بھائی سلمہ کا تو اس میں کوئی میٹر ہی نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں ہے تو سلمہ کیوں ویڈیو بنا کے ڈالے میٹر تو امہ کا پیٹھارا کا تیرا تیرا باپ کا ہے نا تو تم لوگ کون پہ کیوں نہیں بات کر لیتے یہیں پہ اپنی مہیتیں کیوں لے لے کے آتے ہو اور اگر ویڈیو ڈال دی تو یہ لوگ بولیں گے کہ دیکھو بھائی کنٹروورسی چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے نہیں ڈالیں گی تو بولیں گے ویڈیو کیوں نہیں ڈالتی ہے کہیں سے بھی تم لوگ چلنے تو دیتے نہیں ہو پیچھلی بار سلمہ نے اپنے گھینے بیچ کے پیسے وغیرہ دی تی تب کیوں یہ موہ بن کر کے بیٹھی ہوئی تھی تب بھی آکے اسے بھونکتی نا لیکن تب نہیں بھونکی جب اس کے باپ کو آپ رہا تھا سلمہ کو فون کر پیسہ مانگی مانگتی نا ویڈیو بنا کے کہ سلمہ تمہارا بھی حصہ بنتا ہے تو تم دو نہیں فون کر پیسہ مانگا گیا کیوں اس نے آکے ویڈیو بنا کہ میں نے میرے ستھرے کے لئے پیسہ بیجی آنکھ کے لئے ابھی تلق کے اس نے ویڈیو میں یہ بات نہیں کیے تب کیوں نہیں بھونکی کہ آکے بتا کہ چھوڑیاں بیچ کے کامے پیسے دی اور پیسے بیچ کے آپ پیسے دی تب تو نہیں بلیں سلما بنا بھول رہی ویڈیو بنا تاکہ کنٹرورتی ہوئے اور تم لوگوں کی ڈالر بنے منو سماری اور جھڑو والی چڑیل جو بول رہی ہے نا یہاں پہ ہوتے اور ان کے ساتھ میں یہ سارا کچھ مطلہ ہوتا تو سلما کی بہت ساری ویڈیو آتی سپورٹر ویڈیو ہوتی تو منو سماری جب تیسرے باپ کو تیسرے باپ کو جب پیٹارا کے تیسرے باپ کو مارنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے اور تم لوگوں نے اس کے پیر سڑھائے تھے کون سی ویڈیو آئی سلما کی کوئی ایک ویڈیو بتا دو جو سلما نے ڈالی ہوئیں گی کون ٹھائیو بھوکے نا تم لوگ مرتے رہتے ہو ابھی کچھ نہیں ہوئی کوئی بات نہیں جب اممہ کو آنا رہے آ جائیں گی تم لوگ پون پر سول کرو لیکن تم لوگ نے اس چیز کو کتنا ہوا بنا کے کون ٹنٹ بنا کے رکھے ہو سلما نے تو کبھی کوئی چیز کا کون ٹنٹ نہیں بن آئی وہ تو اپنی نارمل بلوگ کرتی ہے چاہے تم مر جو کرنا ہے کرو تو اس چوڑیل دکھ مر جا اچھ اس نے یہ بھی بولی ہے کہ پیٹھارا کے پر پریشر ہوتا ہے کہ ویڈیو بنا کلیر کرو یہ کرو وہ کرو تو دوسری سائٹ کو کیوں نہیں بولا جاتا ہے اس کو بھی بولا جانا چھئے کہ ویڈیو بنا وہ بھی کلیر کرے اس کو بھی کہ ادھر آؤ ان لوگوں کی مرضی ہے جب تک رہنا ہے رہتے نہیں رہ نہیں رہ تو دوسری سائٹ کو کوئی ہے نہیں اور یہ بات جو رہتی ہے تم لوگ اپنے کنوینینس کے حساب سے باتیں کرتے ہو نا ارے کتنا چاٹیں گی ترے آگے اللہ نے لڑکیاں دیا ہے بھوکتے گی تو اپنی اولادوں میں بھوکتے گی تھوڑی سی شرم کر لے یہ ڈالر یہ پیسے کتنے دن چلیں گے دیکھ دیوارس ہوا ہے پچاس یار تیرے رہ چکے تو زانیا تو بھ ہے تو زانیا عورت جو بول رہی ہے نا گھر میں ویڈیو بنانے کی انہمتی کیوں نہیں ہے پرمیشن کیوں نہیں ہے پہلی بات تو تیرے اب کیسے ان کی کتنی چلتی ہے وہاں پہ تجھے بہت اچھے سے پتہ ہے لیکن کیا کرے جھوٹ بولنے کی تجھے بیماری ہے ڈالر کے لیے چاٹنے کے لیے پٹارہ کی گھر میں کوئی یہ ہوتا نہیں ہے اس کے لئے بہت ویڈیو بنائیں گے بچوں کے ساتھ میں بہت ویڈیو چھوڑ دی ویڈیو میں جانا ویڈیو میں لینا ابھی بھی تم لوگوں کو تکلیف ہے جیسے گھوچو نے آ کے کلیر کیے کہ ہماری ویڈیو میں کوئی نہیں آئیں گا تو تم کلیر کرو بھئی ان کی مرضی ہے اگر لوگ نے ویڈیو بنانے سے منہ کیے تو آپ بھولیں گا اپنی ویڈیو میں کہ لوگوں نے منہ کیے بلکہ میں تو بولتی ہوں چاہیئے کہ اپنے باپ کو چینل ڈیلیٹ کر دے جب پاکستان آئیں گا دو یہ تو بعد میں مدہ آیا ہے جو جیجا کے ساتھ میں تیری مالکین سوہی ہے جھڑو علی چڑیل وہ مدہ بعد میں آیا ہے اس سے پہلے اتنے سال طلب کے تو کیا کرتی رہی سلمہ کے ساتھ اپنے بھائی کو بھڑکا بھڑکا کے اس کو مار کھلاتی رہی اس کے گھر میں تُنہیں کلے سمیس ڈال کے رکھی ہے تو سلمہ سے کبھی بھی نہیں ملی ہوئی ہو سکتی ہے تو یہ بات تو تُنہیں صحیح بولی کیونکہ بٹا سٹٹا جو ہوا ہے نا اس کی وجہ سے سلمہ سے کتنا جلتی ہے وہ بہت اچھے سے پتا ہے تو دیکھتی ہے مانتی ہے ان لوگوں کو اس کی چیزیں کس نے لگ کی تھی چیزیں کون یہاں وہاں پہنچ چاہتا ہے تو اور وہ ڈیڈی ڈللہ یہ دو جنی اس کے دشمن ہیں اور تو بیٹھ کے یہاں پر سپورٹ ڈکھا رہی ہے پیٹ کی لانت ہے تیرے سی عورت کے پر جو پیٹ پیچھے پور پیٹ میں چھوڑ بھوکتی ہے مو پہ دیکھو اپنی بنتی ہے رستے دار بنتی ہے کھٹیا عورت اچھے اپنے باپ کو بولی ہے چینل چھوڑ دو چھوڑ دو اور پھر لوگ آپ پہ بات کریں گے تو پھر تو کیوں آکے بولتی ہمارے پہ بات کرو ہمارے کو یہ مط بولو ہمیں وہ مط بولو تو بھی چینل بن کر دے نا تو آکے کیوں یہاں پہ شکایت کرتی ہے تیرے اوپر لوگ باتیں کیوں کرتے تیرے کو کمنٹ کیوں کرتے ہے یہی مشورہ تیرے باپ کو دے رہی ہے کہ ویڈیو ڈالو گے تو لوگ کمنٹ کریں گے لوگ بات کریں گے تو آپ ویڈیو مط ڈالو تو بھی چینل بن کر دے تو بھی آکے شکایت مت کیا کر جائر سی بات ویڈیو ڈالیں گی دے تو پھر وہ نہیں چل آئیں گا چینل بات تو بڑی بڑی کر رہی ہے بکھار کہیں تھی اس کی دولت کے لیے اس کے ساری پیسو کے لیے جمین جائدات کے لیے تو مری جا رہی تھی میرے نام پہ کرو میرے بیٹے کو دے تو جب بڑی بات کر رہی ہے چینل سڑے تھے تو تم لوگوں نے اس کا علاج کر روٹی تک دینا نہیں سمگی تھی بات بڑی بڑی کرنے کو چاہیے بکھارن کہیں کی بھائی بہت بڑی دوگلی عورت ہے اپنی ساس کے لیے بول رہی ہے اپنے باپ کو کہ جبر جتی ویڈیو مت بنوایا کرو جبر بول رہی ہے سلمہ آؤ سلمہ آؤ بولو سلمہ آؤ بولو مطلب یہ جبر جتی کروائیں گی وہ اپنی عورت سے کچھ نہیں کروا سکتا وہ اس کو کچھ نہیں بول سکتا ہے یہ لوگ سب سے جبر جتی کروا سکتے کتنا دوگلہ پناہ ہے بھائی میں مانتی ہوں بھائی یہ جو غلام اولاد ہوکے باپ کے اوپر بیٹھ کے بھانک رہی ہے سچ میں بہت بدنصیب آدمی ہے جو اسی اولاد کو پیدا کیا ہے پتہ نہیں کون سا گناہ کیا تھا اللہ نے اسی اولاد دیا سچ میں اس کو اللہ کے آگے توبہ کرنا چیئے کہ اس نے اسی اولاد پیدا کی ہے